حضرت علی وہ شخصیت ہے یعنی داماد نبوی ہیں حضرت علی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من كنت مولاه فحاذا علی مولا یعنی جس کا میں مولا اس کا حضرت علی بھی مولا حضرت علی بھی اس کے مولا ہے جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا یا پھر ان کو شہید کر دینا تو کسی یقیناً بدبخ اور جہنم کے کتے کا ہی کام ہو سکتا ہے حدیث کے الفاظ ہے کہ خوارج کو جہنم کا کتہ بنا دیا جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے حضرت علی علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کے ایمان کا یہ لیول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت فرمانی ہے اس سے ایک رات پہلے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ یہ کفار مکہ کی قریش والوں کی میرے پاس کچھ امانتیں پڑی ہوئی ہیں ان امانتوں کو اگلے روز لٹا کر مدینہ تشریف لے آنا اور حضرت علی جب مدینہ آئے ان تمام امانتوں کو واپس لٹا کر کفار مکہ کی تو اصحاب نے پوچھا کہ وہ رات تو بہت دہشت والی رات ہوگی کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہر لمحہ موت آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے تمام لوگ دو دھاری ننگی تلوارے لیے ہجرے کے باہر کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے ہیں اس چیز سے غافل ہے کہ ہجرے کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں تو آپ تو کافی درے سہمے رہے ہوئے ہوں گے آپ تو کافی خوف کے عالم میں آپ نے رات بسر کی ہوگی رات گزاری ہوگی حضرت علی کے ایمان کا یہ لیول دیکھئے حضرت علی نے جواب دیا کہ علی اگر کوئی رات سب سے زیادہ سکون کی سویا ہے تو وہ یہی رات تھی کیونکہ نبوت والی زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے تھے کہ علی ان تمام عوانتوں کو کفار مکہ کے درمیان لٹا کر اگلے روز مدینہ آ جانا یعنی مجھے یقین تھا کہ یہ دو دھاری تلوارے یہ تیز اور ننگی تلوارے یہ کفار مکہ کے تلبلاتے ہوئے چہرے یہ ان کے جذبات یہ ان کا غصہ یہ ان کا دب دبا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا کیونکہ نبوت والی میٹھی زبان نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم اگلے دن کا سورج تلو ہوتا ہوا دیکھو گے کفار مکہ کو امانتیں لٹاؤ گے حتیٰ کہ مدینہ تک آ جاؤ گے اسی نبوت والی میٹھی زبان کی اس تصدیق کی وجہ سے کہ میں اگلے دن کا سورج دیکھوں گا میں اتمنان کی دین سویا راک اسی نبوت والی میٹھی زبان نے حضرت علی کو شہادت کی بشارت دے رکھی تھی گویا حضرت علی مکمل زندگی اتمنان کے ساتھ گزار رہے تھے انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ انہیں ایک روز شہید کر دیا جائے گا موسیقی